ان تین الفاظ کے استعمال کرنے کا موقع ہمیں دن میں کئی بار ملتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے غفلت کر جاتے ہیں اگر شارٹکٹ بنا ہوگا تو ان کا استعمال آسان رہے گا تو اس کے لئے شارٹکٹ بناتے ہیں اسے کاپی کر لیں آپ اور اس کے بعد سیٹنگ میں آجائیں جنرل میں آجائیں کی بورڈ میں آجائیں ٹیکس ری پلیسمنٹ میں آجائیں یہاں پہ پلس پہ کلک کریں یہاں پہ اپنا یہ جملہ پیسٹ کریں یہاں پہ شارٹکٹ بنا لیں آپ S L L L یہ آپ کا ایک شارٹکٹ تیار ہو گیا دوسرا کرتے ہیں اسے کاپی کر لیں اور اس کا بنا لیں آپ اور ٹرپل اے سیٹنگ میں آجائیں پلس جملہ پیسٹ کریں یہاں پہ اور شارٹکٹ بنا لیں اور ٹرپل اے یہ سیف کر لیں اسی طرح تیسرا بنا لیں اللہ السلام کاپی اس کا یہ اے ٹرپل اے لڑھ لیں جنرل میں آجائیں سیٹنگ میں آجائیں اور پیسٹ کریں یہاں پہ آپ اے ٹیپل ایل سیو ہو گیا اب دیکھیں ان کا استعمال کیسے ہوگا آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں کسی بھی ایپ میں بیٹھے ہیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں ویٹس ایپ کر رہے ہیں کوئی نوٹس لکھ رہے ہیں تو آپ نے جس ٹائپ کرنا ہے اے ٹیپل ایل یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے گا اسی طرح آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہے اور ٹیپل اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا اسی طرح آپ نے علیہ السلام کا بنایا ہے اے ٹیپل ایل اس طریقے سیپنن کا استعمال ہر جگہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اپنے انڈرائیڈ فون میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اپنے جملے کو کافی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح چلے جانا ہے سیٹنگ میں آپ نے آ جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگ میں یہاں پہ کی بورڈ انپوٹ اور یہاں پہ جی بورڈ اگر جی بورڈ انسٹال نہیں ہے تو گوگل کی بورڈ انسٹال کر لیں اس کے اندر آ جائیں اور ڈکشنری میں آ جائیں پرسنل ڈکشنری انگلیش پلس پہ کلک کریں یہاں پہ اپنا جملہ پیسٹ کریں آپ اور اسی طرح اس کا شارٹ کٹ بنا لیں اسی طرح اس کو آپ چک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اسی طرح اس کو آپ چک کرتے ہیں اسی طرح آجائے گا آسان طریقہ ہے آسان طریقہ ہے